اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام روحانی علاج بزریای قرآن کے سیشن سوالات و جوابات سے میں ہوں ساما فضل پسروری بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی جانب سامین کی جانب سے آج کا سوال ہے کاری صاحب کوئی اس طرح کا عمل بتلائیں کہ جس کو پرنے سے ہم شیطان اور جنات پر غلبہ پاسکیں وظائف تو بہت زیادہ ہیں آپ آیت الکرسی پرنا شروع کر دیں سورت بکرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ پرنا شروع کر دیں شیطان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس طرح کا آپ کو عمل بتلاتا ہوں جو تجربات و مشاہدات سے بھی آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یعنی آیت الکرسی کے اندر اتنی طاقت ہے سورت بکرہ کے اندر اتنی طاقت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جادوگر جو ہیں شیعتین جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں اور اسی طرح ایک کلمہ اس کلمات کے اندر اتنی طاقت اتنی پاور اور اتنی اللہ رب العالمین نے پاور رکھی ہے کہ شیعتین جنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس حوالے سے آپ کو ایک برد دلچسک واقعہ سنانا چاہتا ہوں شیخ وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جادوگروں کا شریر جادوگروں کا قلعہ کما کرنے والی تلوار کے اندر یہ واقعہ نکل کیا اور انہوں نے بتلایا کہ میرے پاس اس طرح کے کیس آیا کہ ایک حامد ہے اور ایک بیوی ہے دونوں کا ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں جانی دشمن بنے ہیں وہ گھر میں آتا ہے اس کا دل نہیں لگتا اس کو دیکھتی ہے گصہ لرائی کرنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح شیعہ صاحب فرماتے ہیں میرے پاس وہ علاج کروانے کے لیے آئے جب میں نے رکیہ شریعہ پر کردام کیا تو وہ عورت کی اندر جو ہے بجین کی حاضری ہوگی تو شیعہ صاحب فرمانے لگے تو کیوں اس عورت اور اس خامد کو تنگ اس کے خامد کو تنگ کرتے ہیں کہتا ہے میں تو تنگ تو نہیں کرتا اس عورت کو میں تو اس سے محبت کرتا ہوں یعنی میں تنگ نہیں کرتا میں محبت کرتا ہوں شیعہ صاحب فرماتے ہیں وہ تو آپ سے محبت نہیں کرتی کہتا ہے اگر وہ محبت نہیں کرتی میں تو محبت کرتا ہوں میں اس کے جسم سے نہیں نکلوں گا شیخ صاحب فرمانے لگے تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا خامد ہے اور تمہاری جو ہے نسل ہو رہا ہے تمہاری جن سوڑ ہے شیخ صاحب نے سمجھایا وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا پھر آخر کار شیخ صاحب نے پرہائی کی ایک شرط پر ماننے کے لیے تیار ہوا کہتا ہے کہ میری ایک شرط ہے شیخ صاحب فرمانے لگے بتا تیری شرط کیا ہے کہتا ہے اس کے جسم سے نکلوں گا اور آپ کے اندر داخل ہو جاؤں وہ شیخ صاحب کو فرمانے لگا شیخ صاحب فرمانے لگے تمہارے اندر اگر اتنی طاقت اور رحمت اور جورت ہے نا تو میرے اندر داخل ہو کر دیکھا جب شیخ صاحب نے یہ بات کہی تو چیخے مار کے رونے لگ گیا شیخ صاحب فرمانے لگے بتا کیا بات ہے کہتا ہے شیخ صاحب میں آپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آج آپ نے صبح سو دفع یہ کلمات پرے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر یعنی آج آپ نے سو دفع یہ کلمات پرے ہیں تو میرے اندر اتنی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے پاور ہی ختم ہو گئی ہے میں ڈیمج ہو تنظر آ رہا ہوں کہ میں تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکتا یعنی آقا علیہ السلام کی اس حدیث میں اس دعا میں اتنی اللہ رب العالمین نے برکت اور تحصیر رکھی ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ پڑتا ہے اللہ رب العالمین سو دفع صبح اور سو دفع شام اللہ رب العالمین اس کے سو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اولاد اسمائیل علیہ السلام سے دس گلام ازاد کرنے کا سواہ ملتا ہے اور اس دن جادو جنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس پر اثر نہیں جادو کر سکتا یہ اللہ رب العالمین نے کلمات کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر تو ناظرین کو آج کا پیغام ہے اپنی زندگی میں معمول بنائیں صبح بھی اور شام کو سو سو دفعہ بعض احادیث میں دس دفعہ بھی آیا آپ نے سو سو دفعہ پرنا ہے سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو شیعہ تین جنات پر غلبہ اطاف فرمائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ سورہ بکرہ کی تلاوت کرنی شروع کر دیں اپنے گروہ میں آیت الکرسی پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سویں اسی طرح آخری جو کل ہیں ان کی تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے جو معاملات ٹینشنیں جو جتنی بھی یہ اس طرح کے معاملات ہیں اللہ آسانیہ پیدا فرمائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے روحانی علاج کے متعلق اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بکس میں اپنے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اپنی رائے کا ظاہر کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ